بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس میں ہم اسی سیریز کو جس کو ہم نے نام دیا تھا کائنٹس آف سنٹینسز کا اور اس کا فارمولا میں آپ کو ڈیزائن کر کے بتایا تھا کہ 5 پلس 4 is equal to 9 یعنی کہ 5 سنٹینسز ایسے ہیں جو میننگ کے لحاظ سے ہیں اور 4 جو ایسے ہیں جو کنسٹرکشن کے لحاظ سے ہیں تو ٹوٹل 9 کائنٹ آف سنٹینسز ہیں جو ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں جن میں سے آج چوتھے کائنٹس ہوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ ہیں جو ایکسکلیمیٹری سنٹینسز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایکسکلیمیشن پائی جاتے ہیں اس کے لیے ان تمام فکروں کے اندر میں سائن اف ایکسکلیمیشن بھی پایا جاتا ہے کلیرو کے بعد اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس ان سنٹینسز میں ہم جو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ والی چیزیں ہوں گی جن کو ہم سرڈن فیلنگز کے نام سے اگر ہم دیکھیں تو ہم میں نے اس کو یہاں پہ لکھا میں اس کو انڈر لائن کرتا ہوں آپ کے لیے کہ یہ ہے جی سرڈن فیلنگز جو ہم ایکسپریس کرتے ہیں یعنی سرڈن فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم ایکسکلیمیٹری سنٹینسز استعمال کرتے ہیں سرڈن فیلنگز میں کیا آتا ہے کہ انسان یا خوش ہوگا یا غام ہوگا کرتے ہیں وہ ہیں جی ایکسکلیمیٹری سنٹینسز اور تمام فکروں کے انڈ میں سائن اف ایکسکلیمیشن آتا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ ایسے وان لکھ کے نیچے انہیں ایک پوائنٹ دیا ہوتا ہے یہ سائن اف ایکسکلیمیشن تو اس کے لیے ہم ٹیپیکل ورڈ بھی ان سنٹینسز میں ہم یوز کرتے ہیں جیسے ہمیں مزید پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایکسکلیمیٹری سنٹینسز ہیں مثلا جائے کے لیے جو ہم ٹیپیکل ورڈز یوز کرتے ہیں جائے کے لیے جو ٹیپیکل ورڈز ہم یوز کرتے ہیں یہ جائے ہے جائے کے لیے ٹیپیکل ورڈز ہم یوز کرتے ہیں ہرہ واؤ گریٹ آگے ایکسکلیمیشن مارکس دے دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے یہاں پہ گریٹ بھی آ سکتا ہے اور آگے ایکسکلیمیشن مارک تو اس طرح کے جائے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم میچ جیت گئے ہیں تو ہم کہیں گے we have won the match hurrah we have won the match wow it's a great performance great it is a splendid match وغیرہ وغیرہ اس طرح ہم یوز کرتے ہیں اور آگے sign of exclamation دیں گے وہ جو پڑھنے والا ہے ہماری تحریر اسے فورا پر چل جائے گا کہ یہاں یہ جائے کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرح سے ساروں کو ایکسپیس کرنے کے لئے بھی ہم ورڈ جو یوز کرتے ہیں وہ آہ إلعات اس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ساروں میں ہم یوز کرتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے والا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا آہ وائی آئی واتھ ناٹ سکسیسفول کتنے دکھوالی بات ہے کہ میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا ٹھیکے تو یہ ساروں ہم ڈسکس کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ونڈر کو جو ایکسپیس کرتے ہیں وہ ونڈر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں حیرت کا اظہار کرتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں کوئی ہمیں کہہ کہ یار کال میں نے ایک بندے کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے یہ بڑی حیرت والی بات ہے تو میں نے کہا what really اور واقعی اگر آپ نے سنے تو ونڈر فول یار یہ ساری باتیں ہم کریں گے تو لہٰذا ونڈر کو ایکسپیس کرنے کے جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم یہی یوز کرتے ہیں what really wonderful oh my god ٹھیک نا یہ والے الفاظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اور مزید سے چار چاند آپ نے دیکھا کہ ہر ورڈ کے بعد جو sign of exclamation ہے وہ لگا دیتا ہے وہ ہمیں پتا دیتا ہے کہ یہ exclamatory sentence ہے یا exclamation کا جو ہے اس کو ایکسپیس کیا جا سکتے ہیں تو اس کے لیے ایکزامپل جو ہے بے شمار ہے ایسے بہت سارے sentences آپ نے چھوٹی classes میں بڑے ہیں اور بڑی classes میں بھی موجود ہیں تو لہٰذا وہاں جہاں کہیں آ جائیں تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ exclamatory sentences ہیں ہرہ we have won the match یہاں پہ آپ دیکھیں sign of exclamation موجود ہے اور ورڈ بھی موجود ہے ورڈ of exclamation یہ ہے اور دیکھیں sign of exclamation یہ ہے اور یہ ہرہ جو ہے ہم جائے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا یہاں خوشی کی بات آگے ہونے والی ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ we have won the match وہ خوشی کی بات کیا تھی کہ جناب ہم میچ جیت گئے اسی طریقے سے آگے جا کے دیکھیں لکھا what a lovely plant it is اب wonder کو express کیا جا رہا ہے یا player کو express کیا جا رہا ہے دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور end میں آپ دیکھیں sign of exclamation دیا ہوا ہے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ this is a sudden feeling of joy our player آپ کو یہ بھی نام دیتے ہیں i wonder next sentence میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا a loss یہ word of exclamation ہے جو کہ ساروں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی غم زیادہ news دینی دی جا رہی آگے اور آگے exclamation sign بھی آگیا ہے اور he is dead یعنی اس کا انتقال ہو گیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے ہم اپنے جبان میں بھی یہ باتیں ڈائریکٹ نہیں کرتے بلکہ الفاظ پڑھے carefully select کر کے تو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور یہی tradition جو ہے باقی languages میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی موجود ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے اب حیرت جو ہے وہ کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے کسی کے بیوکوفی پر ہو سکتی ہے کسی کے اکلمندی پر ہو سکتی ہے کسی کے strange نیس پر ہو سکتی ہے کسی کے performance پر ہو سکتی ہے تو یہاں پہ بچے نے بیوکوفی کیے تو اس پہ حیرت ہو رہے ہیں تو ہم کہتے sleep ہو آئے ہیں پیار یہ بھی یہاں بھی کوئی بیوکوفی کرنے والی بات تھی یہاں بھی اس نے بیوکوفی کرتی ہے تو once again اس پر ہم حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں تو چیدہ سے چیدھی سی ایک بات تھی جو اسے کہا کہی گئی تھی کرنے کے لیے اور وہ بھی نہیں کر سکا sleep آئے ہیں اولانکہ ہم نے exclamation marks دے دی تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے sentences ہیں جو کہ ہم use کرتے ہیں اور ہم use کرتے آئے ہیں آپ نے بھی چھوٹی classes میں پڑے ہیں بڑی میں پڑے ہیں تو لہٰذا جب ان کی parsing کے لیے کام آتا ہے قریب آپ کے پاس sentences آتے ہیں تو آپ easily recognize کر لینا چاہئے یہ ان میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ اس میں میں نے بتایا کہ words of exclamation موجود ہوتے ہیں sign of exclamation موجود ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر ان sentences کی پہچان اور بھی لازمی ہو جاتی ہے کہ جب ہم direct سے indirect میں کر رہے ہوتے ہیں وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ جو conjection ہے وہ اس بات پر depend کر رہی ہوتے ہیں کہ یہ reported sentence جو ہے وہ کس kind کا sentence what kind of sentence the reported sentence is تو اس پر depend کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں conjection کون سے لگنی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا وہاں یہ ہمیں یہ ساری چیزیں technically بہت اچھے طریقے سے اٹھ کی پہچان ہونی چاہئے تاکہ وہاں بھی ہم غلطی نہ کریں Thank you